لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بیس رن کا ٹارگٹ یہ ایک تو دیا ایسا گیا کہ لگ رہا تھا کہ پاکستان وہ کری لے گا اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابتداء میں جب ایک سو بیس کے بعد پاکستان کھیلا تو دس فیصد بھی چانسز نہیں تھے انڈیا کی جیتنے کے اور نوے فیصد چانسز تھے انڈیا پاکستان کی جیتنے کے پھر یہ پلٹنے لگتا ہے ایسی طرح کھیل تو کیا اس میں اور ویسے تو چیئرمن موسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا تھا ہارنے کا پتا ہے تو کیا کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں اس گیم کے حوالے سے یا آپ ایسی کیا سرائیاں کریں گے سار یہ کہنا تو تھوڑا مشکل ہوگا بسکلی شروع میں آپ اگر میچ کو دیکھیں تو ایسے لگتا تھا کہ پاکستان کی پاکستان پہ ہی گریفت میچ پہ بہت مضبوط لگ رہی تھی اور وہ بقاعدہ اس سیچویشن میں تھے آخری لمحے تک ایون پاکستان کی بیٹنگ آنے تک بھی کہ پاکستان یہ میچ جیت لے گا اور فینز میں مجھے صاحب آپ کو ایک مزیداری کی بات بتاتا ہوں کہ جنناسہ کاؤنٹی ہے اس کے ارد گرد میں پاکستانی کے بہت بڑی تعداد موجود ہے وہاں پہ ریسٹرنٹ اور بہت زیادہ ایک بڑی تعداد موجود ہے اور جب پاکستان امریکہ سے میچ ہارا تو بہت سے پاکستانیوں نے مایوسی میں اپنے ٹکٹ فروک کر دیے کیونکہ وہ بہنگے داموں بھی فروک ہوئے لیکن مایوسی اس میں زیادہ تھی کہ پاکستان شاید پر فارم نہ کر سکے لیکن جب پاکستان نے بیٹنگ کرتے ہوئے پچاس کا ہنسہ کراس کیا تو لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب پاکستان کی میچ پر گریفت بہت زیادہ ہے اور ہم میچ جیت جائیں گے تو لوگ میچ ختم ہونے سے پہلے ہی ناسا ڈانٹی کے اردگرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر وہ تعداد ہزاروں میں ہو تو یہ غلط نہ ہوگی لوگ سلیبریشنز کے چکر میں تھے اور لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اب ہم میچ جیتیں گے جیتیں گے